آدھی رات میں پہلوانوں کے ساتھویں مارپیٹ پہلوانوں اور دلی پولس میں چھڑی جنگ نیتاؤں سے لے کر پترکاروں تک پولس نے سب کو گھسیٹا ففق ففق کر رو رہی یہ ہیں پہلوان ساکشی ملک وہی ساکشی ملک جنہوں نے اولمپک میں میڈل جیت کر تیش کا نام روشن کیا تھا لیکن آج ان پہلوانوں کا یہ حال ہو گیا ہے یہ تصویریں دلی کے جنترمنتر کی ہیں بیتی رات جنترمنتر پر پہلوانوں اور دلی پولس کے بیچ کھلا دنگل ہوا اس بندے نے سراپی رکھی تھی اور یہاں بیٹھا ہے اور پورا پرساسن تماث بین بڑھ کے خالوانوں کو گھانی دلوانے کا کام کریا اور انہوں نے مارنے کا کام کریا ہمارے دو ساتھیوں کا سیر بھوٹ گیا اب پورا پرساسن تماث بین بڑھ کے دیکھنے کا کام کریا یہ دیکھ یہ ہے یہ سلاح ہے پولس اور پہلوانوں میں جھڑپ کی بھی خبریں ہیں پترکار بندی پونیا کی عوش سے شیئر کی گئی جانکاری کے مطابق اس دوران دوشنت نام کے پہلوان کے سر میں بھی چوٹ آئی ہے پولس نے پہلوانوں سے لے کر نیتاؤں اور میڈیا کرمیوں سے لے کر ایکٹیویس تک کسی کو نہیں بکشا یہ دیکھ یہ ہے یہ سلاح ہے ہمارے پہلوانے کا کام کریا یہ ہی پولیس پساسن ہے یہ ہی پلاو یہ ہی میڈی پل ہوگا یہ ہی ہوگا یہ دیکھ یہ بھائی تک کام کی پہلوانوں کا روپ ہے کہ دلی پولیس کے کچھ جوانوں نے نشے کی حالت میں مہیلہ پہلوانوں کو گالیاں دی جس کے بعد ویواد بڑھ گیا دیکھیں مہیلہ پولیس کی چوبیس گھنٹے دی جوانے چاہیے دی جوانے چاہیے دی جوانے چاہیے پہلوانوں کا آروپ یہ بھی ہے کہ پولیس نے انہیں درانے کی کوشش کی ہے اس دوران کھلاڑیوں کے سمرتن میں پہنچے نیتاؤں کو بھی دلی پولیس نے دھرنا ستھل پر نہیں جانے دیا دلی مہیلہ آیوک کیا دیکھ شواتی مالیوال کو پولیس گھسیٹتے ہوئے لے گئی یہی نہیں گھٹنا کو کور کر رہے پترکاروں کو بھی دلی پولیس نے نہیں بخشا پترکار ساکشی ملک نے ایک ویڈیو شیئر کیا اور آروپ لگایا کہ دلی پولیس نے انہیں گھسیٹا ان کے ساتھ بد سلوکی کی ان کے کپڑے تک فار ڈالے گئے اور آدھی رات میں انہیں کہیں لے جا کر سڑک پر اکیلا چھوڑ دیا میڈم آپ آئیے آپ آئیے دلی اوپر جڑیے آپ لوگ دیٹین کریے ہیں پول لے لیجئے ان کے پولی دیٹین کس چیز کے لئے کر رہے ہیں وہ ہم آپ کو بتا دیں گے پہلا بتائیے پہلا بتائیے کس بات کی بات تمیزی کر رہے ہیں کس بات کی بات تمیزی کر رہے ہیں موسیقی یہ میرے کپڑے پھار دیا ہیں انہوں نے یہاں پر دیکھیں یہ پولیس ہے یہ مہیلائیں ہیں مہیلہ پولیس کارمیا ہے جو یہاں پر سامنے بیٹھی ہوئی ہیں اور ان لوگوں نے مجھے لے جاتے ہیں یہ ہی ہیں تو ہوا یہ تھا کہ جنتر منتر پر پروٹیس کی بات سامنے آئی تو میں یہاں پر آئی گئی اور ان سب لوگوں نے مل کر مجھے یہاں تک اندر تک جانے نہیں دیا جب میں نے کہا کہ جورنلس تو جا ہی سکتے ہیں پوری رات جنتر منتر پر بوال ہوتا رہا جنتر منتر کو کسی کلے میں تبدیل کر دیا گیا ہے ہر طرف ڈلی پولیس کے جوان اور پیرا ملٹری فورسز کے جوان ہیں جنتر منتر آنے والے سب ہی راستوں کو سیل کر دیا گیا ہے حالاکہ پیلوانوں نے سمرت کو سے جنتر منتر پہنچنے کی اپیل بھی کی ہے دکھے مارا رہا تھا میں تب مہلا کونسٹیبل کہاں تھی تب اس نے کیوں مہلا کونسٹیبل آگے نہیں کی وہ خود کو دکھے مارا تھا اس کو کسی نے پرمیشن دیر کی گیا لڑکیوں کو ایسے دکھے مارنے کی کوئی مہلا پولیس والا نہیں تھا کوئی مہلا پولیس کرنے کی کوئی مہلا پولیس کمیشنر کے اتنے اککل لے گا اگر لڑکیاں یا دھرنے پہ بیٹھی ہوئے تھے پولیس کی چوبیس لڈٹی ہو نی چاہیے پولیس تو پرمیشن سرچے بھی زیادہ خطرناک ہو رہی ہے ڈوٹی تھی لیکن وہ اپنے آپ اکیلے تک ساجس بھائی آپ سبھی دیشواشیوں سے اپیل یہ بیٹیوں کے مان سممانگی لڑائی ہے آپ کی بیٹی آئے سے رو رہی ہے سبھی سے اپیل ہے اگر آپ نہیں بچا پائے تو کبھی نہیں بچا پاؤ پچھلے کئی دن سے پیلوان ڈلی کے جنتر منتر پر پروٹیسٹ کر رہے ہیں پیلوانوں کا روپ ہے کہ بھارتی کشتی سنگ کے ادھیکس اور بیجے پی سانسد برج بھوشن سنگ نے مہلا پیلوانوں کا شاریرک اور مانسک شوشن کیا ہے برج بھوشن کے خلاف دو ایف آئی آر درز ہو چکی ہیں لیکن ابھی تک اس کی گرفتاری نہیں ہوئی ہے برج بھوشن سنگ کی گرفتاری کو لے کر پیلوان دھرنے پر بیٹھے ہیں لیکن موڈی سرکار ان کی سودھ نہیں لے رہی پیلوانوں کے ساتھ آمیچ چاہ کی پولیس نے جو کیا ہے اس کی ہر طرف نندہ ہو رہی ہے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر دیش کا نام روشن کرنے والے پیلوانوں کے ساتھ ایسا کیا جائے گا تو پھر لوگ اپنے بچوں کو کھلو میں کیوں بھیجیں گے اس پر آپ کا کیا کہنا ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں ساتھ ہی اگر آپ کو The Newsweek کا کام پسند ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم یوں ہی امبیٹ کروادی پترکاریتہ کرتے رہیں تو ہماری آرثیق مدد ضرور کریں آپ اپنی سکرین پر دکھائی دے رہے اس QR code کو سکین کریں اور Newsweek فاؤنڈیشن کے خاتے میں اپنی دان کی راشی بھیجیں QR code کے علاوہ آپ UPI کی ذریعے بھی مدد کر سکتے ہیں آپ ہماری UPI ID Newsweek at the rate yes bank پر بھی مدد بھیج سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ ہمارے اکاؤنٹ میں بھی مدد بھیج سکتے ہیں خاتے کا نام ہے Newsweek فاؤنڈیشن اکاؤنٹ نمبر ہے 0235-887-0000-640 IFSC code ہے YESB-000-235 bank کا نام YESBANK ہے اور branch ہے Nehru Palace, ڈلی آپ ڈونیشن کے ایویز میں انکم ٹیکس میں بھی چھوٹ پا سکتے ہیں ڈونیشن کی رسید پانے کے لیے ٹرانزیکشن کا سکرین شوٹ ہمیں بھیجیں ٹائپ کریں سپیس آپ کا نام اور ہمیں 8595794224 پر واتس اپ کریں